السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام سٹونز کے نام بھی پتا چال جائے گی اور ان کی پہچان بھی تو یہ میرا ویڈس اپ نمبر نیچے آ رہا ہے اگر کسی بھائی کو ان میں سے یا دیگر سٹون چاہیے ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے آئیں ہم آپ کو دکھا دیں کہ ہمارے پاس اس وقت کون کون سے سٹون مجود ہے یہ کچھ سیمپل ہے سب سے پہلے عقیق ہے یہ عام عقیق ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سلیمانی عقیق ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس میں بہت اچھے اچھے کلر ہے سلیمانی عقیق اور عام عقیق میں یہ فرق ہوتا ہے عام عقیق خالی پتھر ہوتا ہے لیکن سلیمانی عقیق میں لائنز ہوتی ہے اس کے بعد ایرانی چھوٹا عقیق ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پتھر ہے اس کے بعد سفید عقیق ہے میرے بھائیو سفید عقیق میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ عقیق پتھر جونسا سفید کلر کا ہوگا اس میں لازمی کوئی نہ کوئی اور بھی رنگ ہوگا فل سفید بہت کم ملتے ہیں فل سفید اصل مرجان ہی ملتا ہے جو فل سفید ہوتا ہے یہاں دڑے نجف ہوتا ہے وہ بھی شیشے کی طرح ہوتا ہے مطلب کہ اس کے آر پر دکھائی دیتا ہے دندلہ دندلہ ہوتا ہے اس کے اندر ریشہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے یمنی عقیق ہیں اس کے بعد ایرانی یمنی عقیق ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پتھر ہے اس کے بعد سلیمانی عقیق ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پتھر ہے یہ نیچے ہمارا واتس اپ نمبر بھی آ رہا ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے ان میں سے کوئی بھی سٹون تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے بعد یہ بڑے سائز میں سلیمانی عقیق ہیں اس کے بعد یہ آنکھ والے عقیق ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت سٹون ہے اس کے بعد ایرانی آنکھ والے عقیق ہیں ان پر بھی آنکھ بنیتی ہے اس کے بعد بلو عقیق ہے نیلا عقیق چیزے کہا جاتا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پتھر ہے اور اس کے بعد یہ گرین عقیق ہے سبز عقیق میرے بھائیو ہمارا کوئی بھی سٹون ہے جتنے بھی پتھر ہے یہ سب ہم اس گارنٹی پہ دیتے ہیں کہ آپ جب چاہے ہم سے واپس بھی کروا سکتے ہیں اس کے بعد شجری عقیق ہے یہ بڑے سائز میں ہے شجری عقیق اور یہ چھوٹے شجری عقیق ہیں اس کے بعد ریڈ یمنی عقیق ہے یہ بھی کافی لوگ ہم سے منگواتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پتھر ہے جنہوں جنہوں نے منگوائے وہ بہت خوبی جانتے ہیں اس کے بعد بلیک عقیق ہے بڑے سائز میں یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت سٹون ہے اور یہ کافی مناسب بھی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو واتس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے بعد یہ چھوٹے سائز میں سلیمانی عقیق ہے بلیک اور یہ بلیک عقیق ہے اس کے بعد بلڈ سٹون ہے یہ دیکھیں یہ بڑے سائز میں یہ پھر کم جن پر بلڈ سٹون ہوتا ہے جن کی بلڈ پریشر ہائی ہوتی ہے ان کے لیے یہ سٹون بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ بھی بلڈ سٹون ہے یہ یمن کے یمنی عقیق ہیں اس کے بعد ٹائگر ہے ماشاءاللہ ٹائگر پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی لوگ پسند کرتے ہیں ٹائگر یہ ذرا بڑے سائز میں ہے اور یہ والے چھوٹے سائز میں ٹائگر ہے اس کے بعد یہ ہے بلیک ٹائگر یہ دونوں بلیک ٹائگر ہیں اس کے بعد یہ ٹائگر کی ہی اقسام ہے یہ ہے بینگکاک کا ٹائگر یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائگر یہ عام ٹائگر کی نسبت تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اس کے بعد ذرکون آگے یہ بھی بہت اچھے پتھر ہے یہ کٹنگ والا گول ذرکون ہے اس کے بعد یہ پوٹا ذرکون ہے تو مرے پر یہ ذرکون ہے ایسا پتھر ہے جس پر لائنز ذرا بھی نہیں آتی اس کو جتنا مرضی رگڑا جائے اس کے بعد کٹنگ میں ذرکون ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس کے بعد یہ بھی ذرکون ہے اس کے بعد یہ ہے ریمبو اپل یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پتھر ہے ریمبو اپل اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر جب اسے دھوپ میں لائے جائے تو اس پر رنگ آتے ہیں یہ آپ رنگ دیکھ رہے ہیں جیسے عام اپل پر کلر آتے ہیں اس طرح اس پر بھی کلر آتے ہیں اس کو ریمبو اپل اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ دیگر اپل میں صرف کچھ ہی کلر آتے ہیں اس میں ریمبو کی طرح ہر کلر آتا ہے اس کے بعد مونسٹون ہے یہ مونسٹون بھی اس میں بھی کلر کی شیڈز آتی ہے جیسے ریمبو اپل پر آتی ہے تو بعض لوگ اس میں اور درہ نجف میں فرق نہیں جان سکتے کیونکہ درہ نجف اور یہ مونسٹون دونوں سیم لگتے ہیں لیکن جب مونسٹون کو دیکھا جائے گا دوب میں لاکے تو یہ دیکھیں اس میں ریمبو کی طرح کلر آئیں گے تو یہ مونسٹون ہوگا جس میں کلر نہیں آئیں گے وہ درہ نجف ہوگا میں درہ نجف بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ درہ نجف ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس تمام سٹونز کے سائز اور کوالٹیز تمام موجود ہے آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ موہ نجف ہے جن میں بال ہوتے ہیں تو یہ گول ہے موہ نجف اور یہ والا کٹنگ میں ہے کٹنگ والا جونسہ ہے وہ تھوڑا مہنگا ملتا ہے دوسرے کی نسبت تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت موہ نجف ہے اس کے بعد یہ لاجور ہے یہ بھی ماشاءاللہ پیورڈ اریجنل بہت خوبصورت لاجور پتھر ہے اس کے بعد یہ سنگ سدف ہے اس پتھر کو سنگ سدف کہا جاتا ہے اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں ماشاءاللہ یہ پتھر بھی بہت خوبصورت ہے اس کے بعد یہ سنگ مریم یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پتھر ہے اس کے بعد سنگ یشب یہ بھی بہت خوبصورت پتھر ہے اس کے بعد یکوت آ گیا یہ بھی بہت ہائی کوالٹی کا یکوت ہمارے پاس موجود ہے ہمارا وارس اپ نمبر نیچے جال رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی یکوت ہی کی ہی ایک قسم ہے اس کو گم یکوت کہا جاتا ہے وہ یکوت کے ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں لیکن اس یکوت کے نظر نہیں آتا ہے اس میں کافی زیادہ ریشہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کشمیری روبی ہے یہ کافی سستا ہوتا ہے کشمیری روبی افریکن روبی کے بجائے افریکن روبی جونس ہے یہ کشمیری روبی سے کافی زیادہ مہنگا ملتا ہے تو اس کے فوائد بھی زیادہ ہے اس کے بعد سیمسونائٹ سٹون اس کا یہ ہے کہ یہ ابھی پینک کلر کا ہے یہ کلر اپنے چینج کرتا رہتا ہے شام کو یہ گرین ہو جائے گا اور یہ اگر ہم کمرے میں لے جائیں گے اسے تو یہ ییلو کلر میں ہمیں نظر آئے گا اس کے بعد زمورد ہے یہ کشمیری زمورد ہے یہ بھی کافی سستا مل جاتا ہے اگر کسی بندے کو زمورد پہننے کا شوق ہو تو وہ چاہے تو یہ زمورد پہن سکتا ہے کیونکہ یہ کافی سستا مل جاتا ہے لیکن جو انسا اریجنل سوات کا زمورد ہے وہ پانچ ہزار روپے پر کیڑٹ ہے اس کے بعد مرجان آ گیا یہ انڈین مرجان ہے یہ بھی کافی سستا مل جاتا ہے اس کے بعد یہ سمندری مرجان ہے یہ انڈین مرجان سے کافی مہنگا ملتا ہے اس کے بعد کیٹ آئیس ٹون ہے کیٹ آئیس ٹون پر بھی میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ ہماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیلم پتھر ہے نیلم پتھر ایسا پتھر ہے جو کافی لوگ پسند کرتے ہیں پہننا تو یہ بینکاک کا ہے افریقن بھی ہے ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو ہر سائز میں مل جائے گئے یہ نیلم سٹون روبی سٹون کچھ سٹون ایسے ہیں جو کافی مہنگے ملتے ہیں یہ سنگ حدید ہے جس پر اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پنجتن پاک کے نام نقش کیے گئے ہیں اس کے بعد سنگ ستارہ یہ بھی خوبصورتی کے لیے اگر کوئی پہننا چاہے تو زہر مورا اس کے بعد یہ افریقن پکھراج ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پتھر ہے افریقن پکھراج اور اس کے بعد آتا ہے سنیلا پکھراج یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پتھر ہے اس میں دو کلر ہوتی ہے ایک زیادہ زرد اور ایک ہلکہ زرد یہ سیلور پکھراج بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بعد ہے کلر چینجر یہ پتھر ایسا ہے اس کو کلر چینجر کا جاتا ہے اس پر جب ہاتھ پھیرا جائے تو یہ اپنے کلر چینج کرتا ہے کبھی گرین ہو جائے گا کبھی بلو جس طرح جس طرح اس پر ہاتھ پھیرا جائے یہ اپنے کلر چینج کرتا ہے پہلے اس طرح بلیک ہوتا ہے اس پر جب ہاتھ پھیرا جائے ییلو ہو جاتا ہے گرین ریڈ بلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے کلر چینج کر رہا ہے یہ بات میری یاد رکھیں بعض لوگ مگوا کر پھر پشتاتے ہیں یہ کوئی پتھر نہیں ہے یہ آرٹی فیشل ہے کیونکہ کوئی بھی پتھر ایسا نہیں ہے جس پر ہاتھ پھیرا جائے یا پانی میں ڈالا جائے اس میں لائٹ وغیرہ چال جائے یا کلر اس کا چینج ہو جائے یہ میرے بھائیو آرٹی فیشل ہوتے ہیں اور یہ چائنی سوپل ہے یہ بھی آرٹی فیشل ہے اس میں کافی زیادہ شائن ہوتی ہے یہ چائنی سوپل میں جبکہ اریجنل اوپل میں اتنی کلر اور اتنی شائن نہیں ہوتی ہے یہ بات یاد رکھی جائے اس کے بعد یہ چھوٹا عقیق ہے چھوڑس شیب میں اس کے بعد علی جندرہ سٹون ہے یہ علی جندرہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پیور اریجنل سٹون ہے یہ تھی ہمارے بھائیو ہماری آج کی ویڈیو اگر کسی بھائی کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اگر وہ کوئی سٹون ہریدنا چاہتے ہیں تو ہمارا ورس اپ نمبر نیچے چال رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر کر گھر بیٹھے فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ کسی بھی قسم کا سٹون منگوا سکتے ہیں شکریہ